ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انچوائی کر رہے ہیں فرینڈز آج ہم بلپ سے گروہ کرنے لگے ہیں ٹیوب روز اور اس کا جو آئیڈیل سیزن ہے وہ آپ مارچ میں گروہ کر سکتے ہیں اپریل میں گروہ کر سکتے ہیں مطلب پچیس اپریل تک بالکل آئیڈیل سیزن ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے مٹی کے گملوں میں گروہ کرنے ہیں اور تھوڑے بڑے سائز کے گملے ہونے چیئے چوڑے چوڑے گملے ہونے چیئے یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن آتی ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بلپ جو ہیں آپ دو سال تین سال تک گروہ ہونے دیں گے گملوں میں تب گملے بڑے بھی ہوں اور تھوڑے ڈیپس بھی ہوں اگر جتنا گملہ ڈیپ ہوگا روٹس میں نئے پپس نکلیں گے اور آپ نئے پپس کو ہارویس بھی کر سکیں گے اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ نے صرف اور صرف فلاورنگ کو فیل کرنا ہے پھر آپ چھوٹے سائز کے گملے لے سکتے ہیں لیکن آپ نے مٹی کے گملے لینے ہیں اس کے لئے بلکو لے سیمپل سی سوائل جوز کرنا ہے جس کو ہم بھالو مٹی کہتے ہیں بھالو والی مٹی بھی کہتے ہیں مٹی کا گملہ ہونا چاہیے چوڑا گملہ ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے مطلب یہ مٹی کے پیالے ہیں رینیج ہولز کے اوپر چھوٹا سا پتھا رکھتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی فرٹی لائزر یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا فلاورنگ پلانٹ ہے آپ چاہیں تو اس کو ان آرگینک فرٹی لائزر دے سکتے ہیں جیسے یوریا ہے ڈی اے پی ہے اور بھی ایسی فرٹی لائزر دے سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا کوئیت ریاکشن ہوتا ہے اس کے جو بھی اپنے بلپ لینے ہیں مارکیٹ سے جو بھی آپ بلپ لیتے ہیں وہ نیچرلی ڈرائی ہونے چاہیے اس کے بلپ کو آپ نے بالکل سادہ سی مٹی جس میں فرٹی لائزر ہوگا اس میں آپ نے کم سے کم ایک انچ ڈیپ کر کے لگانا ہے اور بلپ کا جو فیس ہوگا جو اس کی ٹاپ ہوگی وہ اوپر والی سائیڈ پہ ہوگی اگر آپ فیل کریں تو یہ سارے کے سارے مدر بلپ ہیں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پپس بھی ہیں بیبی بلپ بھی ہیں مطلب یہ ملٹیپل سپراؤٹنگ ہوگی اور آپ کا ایک بلپ سے دو دو تین تین چار چار پلانٹس بھی بنیں گے اور بہت ہی ایزی پروسس ہے ٹیوب روز کو بلپ سے گروہ کرنا اور ایک گملے میں آپ اس کے ملٹیپل بلپ لگا سکتے ہیں مطلب تین انچ یا دو انچ کا گیپ رکھیں ایک بلپ کے ساتھ دوسرا بلپ لگا دیں سینٹر میں بھی لگا دیں سرکولر شیپ بنا دیں اگر چھوٹے سائز کا گملہ اس میں بھی آپ دو دو بلپ لگا سکتے ہیں جتنے بھی ٹیوب روز کے بلپ ہوں یا آپ کے ڈیفوڈیلز کے ہوں یا آپ کے گلیڈ کے ہوں ان کی بہت زیادہ روٹس نہیں ہوتی ہیں ایک سال کے بعد ان کی روٹس بنتی ہیں بہت زیادہ روٹس بنتی ہیں اور اگر گملہ ڈیپ ہوگا تو روٹس کے اندر نئے بیبی بلپ بھی بنتی ہیں اب ہمارا پلان صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کو میکسیمم فلاورنگ کرنی ہے اور صرف اور صرف فلاورنگ فیل کرنی ہے بعد میں ہم ان گملوں میں سے ان کو نکال دیں گے مطلب یہ ہمارا سیزنیل پلانٹ بھی آپ اس کو منا سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا پرمنٹ پلانٹ بھی منا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے ہنڈر پرسنٹ اس کو آپ آؤٹڈور گروہ کر سکتے ہیں اگر ہاف دے سنلائٹ میں بھی گروہ کریں گے تو یہ بیسٹ ہوگا بلپ لگانے کے بعد ان کو ایک ہنچ مٹی سے کور کرنے کے بعد آپ نے فرس ٹائم تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے اتنا زیادہ پانی دینا ہے کہ جو بلپ کی بوٹم ہے جہاں بلکل بوٹم تک مویسٹر پہنچ جانا چاہیے فرس ٹائم صرف تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے اس کے بعد آپ گملے کو چاہیں تو تھوڑا سا شیڈی ایریا میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ مارش اپریل کی ڈریکٹ دھوپ میں بھی رکھتے ہیں پھر بھی سارے کے سارے بلپ بہت جلدی سپراؤٹ ہو جائیں گے اور جب تک سپراؤٹنگ نہیں ہوتی آپ نے گملے کی مٹی کو تھوڑا سا موائس رکھنا ہے مطلب اگر آپ کو ڈیلی بھی تھوڑا سا پانی دینا پڑے تو آپ نے ضرور پانی دینا ہے لیکن صرف اور صرف گملے کی مٹی کو تھوڑا سا موائس تھوڑا سا فیٹ رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ پانی دیں یہ جو بلپس ہوتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں پلپی ہوتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اووروٹنگ کی یا گملے کی مٹی آپ نے چیکنی مٹی یوز کی یا بہت زیادہ ویلڈ نا ہوئی تو گملے کے اندر کیچڑ بن جائے گا اس کی وجہ سے آپ کے سارے کے سارے بلپ گلنے لگیں گے اس لیے بہت سینسٹی پلانٹس بنتے ہیں ان کی لیکن صرف اور صرف سپراؤٹنگ تب صرف گملے کی مٹی کو موائس رکھنا ہے اور جیسے ہی آپ کے بیبی پلانٹس تھوڑے سے بڑے بڑے ہوں گے آپ نے اس کو ٹائم ٹو ٹائم فرٹی لیزر لازمی دینا ہے اب یہاں پہ یہ بھی دو آپشنز بنتی ہیں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے پلانٹس بڑے تو ہوتی ہیں لیکن اس کے لیوز جو ہیں وہ ڈرائے ہونے لگتے ہیں لیوز اگر ڈرائے ہو رہے ہیں تو وہ اوور وارٹنگ کا ایشو ہے اگر آپ کے سارے کے سارے لیوز ٹپ سے بلکل کنارے سے اوپر سے برن ہو رہے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بلیک ہو رہے ہیں یا جلنے لگے ہیں اس کا مطلب آپ نے جو فرٹی لیزر دیا ہے یا تو فولی ڈیکمپوز نہیں ہے یا تو آپ نے اس کی کونٹیٹی پہت زیادہ ڈال دیا ہے اس لیے آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو کے گروہ کرنا ہے اس کو آپ فلڈے سنلائٹ میں رکھیں بہت جلدی سپراؤٹنگ ہوگی اور پہت جلدی فروٹنگ ہوگی بلکل ایسا ہی آپ ڈیفوڈلز کو سیڈ بلپ سے گروہ کر سکتے ہیں آپ گلیٹس کو بھی بلپ سے گروہ کر سکتے ہیں پہت جلدی فلاورنگ ہوگی اور جب اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہونا ہوگی آپ نے دوبارہ اس کو فرٹی لیزر دینا ہے مطلب سیڈ لگاتے ہیں فرس ٹیم فرٹی لیزر دینا ہے سیکنڈ ٹائم آپ نے تب فرٹی لیزر دینا ہے جب آپ کو فیل ہوگی ساتھ آٹھ انچ کے ہمارے بیبی پلانٹس بن گئے ہیں تھرٹ ٹائم آپ نے تب فرٹی لیزر دینا ہے جب اس کے اوپر فلاورنگ بلکل سٹارٹ ہونے لگے گی آپ کے پلانٹس پرفیکٹ چلیں گے تھینکیو فرینڈز